اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آج کی معلومات اتنی زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ اس معلومات کو سننے کے بعد نہ جانے کتنے نوجوان اپنے ہاتھوں سے غلطی کرنا چھوڑ دیں گے نہ جانے کتنے لوگ اپنی زندگی کو برواد ہونے سے بچا لیں گے آج کی گفتگو ہے اس ٹوپک پر کے ویریہ کیسے بنتا ہے ناظرین اکرام منی جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے اتنا زیادہ ضروری ہے کہ جس طرح سے چراغ جلنے کے لیے تیل کا ہونا ضروری ہے چراغ کے اندر بتی موجود ہو اور چراغ میں تیل نہ رہے تو اکیلی بتی نہیں جل سکتی اسی طرح سے ہم بستری کے معاملے کو برقرار رکھنے کے لیے اور نفس کے تناؤں کو برقرار رکھنے کے لیے اس اسٹیننگ پاور کو باقی رکھنے کے لیے بوڑی کے اندر منی کا ہونا بہت ضروری ہے کہ منی اتنی ہونی چاہیے کہ جتنی کے ضرورت ہے اس طرح سے چراغ بغیر تیل کے نہیں جل سکتا اسی طرح سے انسان کی زندگی کا جو معاملہ ہم بستری سے جڑا ہوا ہے وہ بغیر منی کے نہیں جل سکتا ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ منی کس طرح سے بن کر کے تیار ہوتی ہے کتنا وقت لگتا ہے اور ہم اسے کس طرح سے برباد کر دیتے ہیں جو انسان غزہ کھاتا ہے جو کھانا کھاتا ہے کھانا کھانے کے بعد میں سب سے پہلے اس کھانے سے رس تیار ہوتا ہے رس بننے کے بعد میں پھر اس سے خون بنتا ہے خون بننے کے بعد میں پھر اس سے چربی بنتی ہے چربی بننے کے بعد میں پھر اس سے ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہونے کے بعد میں پھر ہڈیوں میں کیلشیم پیدا ہوتا ہے اور پھر کیلشیم پیدا ہونے کے چھبیس دن کے بعد میں ویریہ بن کر کے تیار ہوتا ہے یعنی کہ تقریباً ٹوٹل جو دن لگتے ہیں جو ہم نے گزہ کھائی ہے اب اس گزہ سے منی بننے تک تقریباً چالیس دن لگ جاتے ہیں منی تیار ہونے میں تو چالیس دن جس کے بننے میں لگتے ہیں ہم اس کو دو منٹ میں تین منٹ میں ایک منٹ میں برباد کر دیتے ہیں اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کیونکہ آدمی جو ہے بہت زیادہ سوچتا ہے اس بارے میں کہ یہاں سے کہیں نہ کہیں سے نکتہ نکالا جائے کہ ہم تو جو ہے اپنے ہاتھ سے بھی ہفتے میں تین بار کرتے ہیں چار بار کرتے ہیں یا روزانہ بیوی سے ملاقات کرتے ہیں تب بھی ہماری منی کم نہیں ہو رہی ہے کم ہوگی آپ دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد میں لگتار آپ دو سے تین مہینے چار مہینے تک کئی کئی بار ملاقات کرتے ہیں ایک رات میں پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کمزور پڑ جاتے ہیں اب آپ کے اندر پہلے والی طاقت نہیں رہی وہ جوش نہیں رہا اب منی بھی اتنی نہیں نکلتی ہے اور اتنی بنتی بھی نہیں ہے تو وہ پہلے سے شٹوک رہتی ہے آپ دیکھتے ہیں اونٹ ایک مرتبہ پانی پینے کے بعد وہ اس پانی کو وہ کئی کئی دن تک چلا لیتا ہے تھوڑا تھوڑا ضرورت کے حساب سے وہ اس میں سے استعمال کرتا رہتا ہے تو اسی طرح سے منی شٹوک رہتی ہے کہ وہ یہ نکلتی رہتی ہے اور جب وہ شٹوک ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمستری کے معاملے کا جو چراغ ہے اب وہ گوشنے لگتا ہے ٹم ٹم آنے لگتا ہے اور یہی سے پھر آدمی کے دماغ میں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ امردانہ طاقت کے اعتبار سے میرے اندر بھرپور طریقے سے کمزوری پیدا ہو گئی تو ناظرین اکرام سات مشینوں میں گھوم کر آنے کے بعد یہ منی تیار ہوتی ہے تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے کتنی اہم اور ضروری چیز ہے اپنے ہاتھوں سے غلطی کر کے بھی اس کو جو ہے ناش نہ کریں برباد نہ کریں کہتے ہیں کہ منی کا ناش کرنا یہ اپنی زندگی کا ستیہ ناش کرنا ہے ہم بستری کرنے میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جتنی انرجی ہماری نکل رہی ہے جتنا ویریہ ہمارا نکل رہا ہیں تو جلد سے جلد اتنا ویریہ ہماری بوڈی کو ملنا چاہیے تاکہ ہمیں آگے چلنے کے بعد میں کمزوری کا مو نہ دیکھنا پڑے مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات ضرور سمجھ میں آئے گی اور اپنے اس روگن حیات کو بچانے کی کوشش کریں گے اور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہمیں یہ کتنا خرچ کرنا ہے اور کس طرح سے خرچ کرنا ہے اور ہمیں اس کو اور آگے کیسے بڑھانے کے لیے کون کون سی غزاؤں کا استعمال کرنا ہے چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہے منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے دھات یہ احتلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یہ بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن پڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرم کم ہیں یا بباسیر کا مرض ہے تو آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرام یہ جو میں نے آپ کو جانکاری دی ہے بتانا میرا کام اس پر عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے السلام علیہ ورحمت اللہ